ٹائک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، بیوز، اینڈ ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹائک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آنکھ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اسلام علیکم ناظرین ٹائک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاز سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ایڈ لائنز کرونا کی تیسری قطرناک لہر کے وار جاری وائرس نے چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید ایک سو دس جانے لے لی جبکہ ایک ہی روز میں چار ہزار ایک سو تیس نئے مریضوں کا اضافہ ہو گیا لگ ڈاؤن کے باعث پاکستان میں ایک دم سے غربت آ گئی اندرونے سندھ کے لیے ترکیاتی پیکج کی تیاری کر لی گئی وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کراچی کے قریب جزیرے پر نیا شہر بسانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں کسی جتھے کو ریاست کو یہ لغمال بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی شیخ خشید احمد کہتے ہیں قانون نافذ کرنے والے داروں نے امن و امان کی حوالے سے بہت زبردست کام کیا وزیراعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ میں لد و بدل کر دی حماد اظہر کو وزیر توانائی اور شوقت ترین کو وزیر خزانہ بنا دیا گیا اپوزیشن نے قومی سمبلی اجلاس تین روز چلانے پر اعتراض اٹھا دیا حضب خلاف کا موقف ہے کہ کیا یہ اس ملک کے عوام کے پیسے کے ساتھ انصاف ہے اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کورونا وارث سے 110 افراد جام بھاک ہو گئے جس کے بعد امباد کی تعداد 15982 ہو گئی پاکستان میں کورونا کے تذیر شدہ کیسز کی تعداد 87,45,182 ہو گئی وزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4,123 نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں 2,61,173 سن میں 2,70,963 خیبر پختونخواہ میں 1,3,419 بلوچستان میں 20,662 گلگت بلتستان میں 5,163 اسلام آباد میں 68,665 جبکہ آزاد کشمیر میں 15,137 کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک 1,10,7,252 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 64,481 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 6,50,775 مریض سے ہیتیاق ہو چکے ہیں جبکہ 4,302 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 110 افراد جابہک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 15,982 ہو گئی پنجاب میں 7,271 سن میں 4,541 خیبر پختون خواہ میں 2,796 اسلام آباد میں 626 بلوچستان میں 2,22 گلگت بلتستان میں 103 اور آزاد کشمیر میں 423 مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے وزیراعظم عمران خان نے سکھر میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ جب سے وزیراعظم بنا ہوں اندرونے سندھ آنے کا موقع نہیں ملا سندھ کے کئی علاقے ترقی کے لحاظ سے بہت پیچھے ہیں اندرونے سندھ پاکستان کا سب سے غریب ترین علاقہ ہے مزید جانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ نوجوانوں کو ٹیکنیکی تعلیم دے رہے ہیں پوری کوشش ہے نوجوانوں کو پیروں پر کھڑا کریں کوشش ہوگی نوجوانوں کو بلا سود ارزے دیے جائیں کھیلوں کے میدان بنانے کے لئے اقدامات کر رہے ہیں کرونا کے باعث مزدور طبقے کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وزیراعظم عمران خان نے سکھر میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ جب سے وزیراعظم بنا ہوں اندرونے سندھ آنے کا موقع نہیں ملا سندھ کے کئی علاقے ترقی کے لحاظ سے بہت پیچھے ہیں اندرونے سندھ پاکستان کا سب سے غریب ترین علاقہ ہے اندرونے سندھ کے لوگ بنیادی ضروریات سے محروم ہیں سندھ کے گاؤں آگے جانے کے بجائے پیچھے جا رہے ہیں پنجاب میں مافیا کے ساتھ مقابلہ ہے اس لیے سندھ میں وقت نہیں گزار سکا بلوچستان میں بہت غربت دیکھی حکومت سنبھالی تو ملک کو معاشی مشکلات کا سامنا تھا ہم نے 35 ہزار عرب روپے قرضہ واپس کیا ماضی کی حکومت نے 20 عرب روپے کا قرضہ واپس کیا جو قرضہ ہم نے اتارا اگر ہم اپنی عوام پر لگاتے تو ملک دھائی سالوں میں کہاں سے کہاں چلا جاتا ملک کے حالات بہتر کرنے کی پوری کوشش کروں گا کیونکہ جب آپ 35 ہزار وزیر آزم کا کہنا تھا کہ کراچی کے قریب جزیرے پر نیا شہر بسانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں منصوبے سے ملک میں کسیر ذرہ مبادلہ حاصل ہوتا ہے جزیرے کے منصوبے سے سندھ کے لوگوں کو روزکار ملے گا سمجھ نہیں آتی سندھ نے اچانک نو سی واپس کیوں لے لیا سندھ حکومت نو سی واپس لینے کے فیصلے پر نظر سانی کرے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ کسی جتھے کو ریاست کو یرغمال بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی امن امان بہار لکھنے پر پولیس اور رینجرز کے افسروں اور جوانوں نے ہمت اور بہدر دکھائی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ کسی جتھے کو ریاست کو یرغمال بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی وزیر داخلہ شیخ رشید نے سی ایم ایچ اور ڈسٹرک ہیڈکوارٹرز اسپطال راول پنڈی کا دورہ کیا جہاں انہوں نے مظاہروں میں تشدد سے زخمی پولیس اہلکاروں اور رینجرز کے جوانوں کی آیادت کی وزیر داخلہ نے سیکیورٹی اہلکاروں کو شاباش دیتے ہوئے کہا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے امن و امان کے حوالے سے بہت زبردست کام کیا امن و امان بحال کرنے پر پولیس اور رینجرز کے افسروں اور جوانوں نے حمد اور بہادری دکھائی انہوں نے کہا کہ اہلکاروں نے قلدم تنظیم کے کارکنوں کی متشدد کاروائیوں کا تحمل سے مقابلہ کیا کسی جتھے کو ریاست کو یا غبال بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی وزیراعظم عمران خان نے بڑے پیمانے پر وفاقی کابینہ میں رد و بدل کر دی دھائی سال میں چوتھا وزیر خزانہ لگا دیا گیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ میں رد و بدل کرتے ہوئے حمد ازر سے وزارت خزانہ اور عمر عیوب سے وزارت توانائی کا چارج واپس لے لیا ہے جبکہ شاکت ترین کو وزیر خزانہ برانی کا فیصلہ کیا گیا ہے عمر عیوب سے وزارت توانائی کی ذمہ داریاں لے کر یہ وزارت حمد ازر کو دینی کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ عمر عیوب کو وزیر اقتصادی امور مقرر کرنی کا فیصلہ کیا گیا وفاقی وزیر خسرو بختیار کو وزیر سنت و پیداوار بنایا جائے گا خیال رہے کہ گزشتہ روز وفاقی وزیر فواد چودی کو وزارت اطلاعات کی ذمہ داری دی گئی تھی جبکہ شبلی فراہ سے وزارت اطلاعات لے کر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وزارت دینی کا فیصلہ کیا گیا تھا قومی اسمبلی کے اجلاس میں سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے رہنما شاہید خاکان اباسی کا کہنا ہے کہ اجلاس کے حوالے سے ایسو پیس کا نوٹس ملا ہے کہ ہفتے میں تین دن اجلاس ہوگا وزیر جانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں قومی اسمبلی کے اجلاس میں سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے رہنما شاہید خاکان اباسی کا کہنا ہے کہ اجلاس کے حوالے سے ایسو پیس کا نوٹس ملا ہے کہ ہفتے میں تین دن اجلاس ہوگا انہوں نے کہا کہ دو گھنٹے سے زائد اجلاس نہیں ہوگا یعنی ہفتے میں صرف چھ گھنٹے کا اجلاس ہوگا کیا یہ اس ملک کے عوام کے پیسے کے ساتھ انصاف ہے سابق وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ اگر ایوان ایسے ہی چلنا ہے تو اسے بند کر دیں ہم گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں قومی اسیملی کے اجلاس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما نبیت قمر نے کہا کہ گزشتہ سال کے ایسو پیس فراہم کیے گئے ہیں اس معاملے پر مشابرت ہونی چاہیے تھی اس معاقے پر سپیکر قومی اسیملی نے اپوزیشن سے پیر کے روز مشابرت کی یقین دہانی کرا دی مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد